بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کلاس نائن کلاس نائن آج ہم نے ایکسائز سکس پوائنٹ تھری کرنی ہے اور اس ایکسائز میں فائنڈ سکیر روٹ یعنی سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے پہلا میتھر جو اس نے بتایا ہے وہ ہے یوزنگ فیکٹرائزیشن فیکٹرائزیشن کر کے پھر ہم نے سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو بیٹا فیکٹرائزیشن کرنے کے ہمارے پاس تین بیسیکلی میتھر ہیں جن میں سے پہلا میتھر فیکٹرائزیشن میتھر ہے جبکہ سیکنڈ میتھر جو ہے وہ کمپلیٹنگ سکیر ہے کوئی بھی میتھر اپلائی کر کے ہم ایکویشن کو یا ایکسپریشن کو فیکٹرائز کر سکتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ جو ایکسپریشن دی ہوئی ہے وہ ہے 4x2-12xy-9y² اس کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے اگر بیٹا ہم 9 اور 4 کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس 9 اور 4 کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس 36 یہ ٹوٹل ملٹیپلائی بانتا ہے 36x²-y² اب بیٹا ہم نے مائنس 12xy کے وہ دو پارٹ کرنے ہیں جن کو ملٹیپلائی کرنے سے 36x² بنے پس یا مائنس کار کے 12xy بنے تو بیٹا 12xy کو لکھا جا سکتا ہے مائنس 6xy-6xy اب بیٹا پہلے پارٹ میں پہلے جو پیئر بن رہا ہے 4 اور مائنس 6 کا بن رہا ہے اس میں سے ہمیں 2x کومن ملتا ہے جس کے وجہ سے بریکٹ کے اندر رہ جاتا ہے 2x-3y سیکنڈ پیئر میں سے ہمیں کومن ملتا ہے 3y اور بریکٹ میں رہ جاتا ہے 2x-3y اب بیٹا 2x-3y جو بریکٹ ہے یہ تھوڑ کومن لیں تو دونوں بریکٹ میں 2x-3y ملتیپلائی 2x-3y بچ جاتا ہے تو 2x-3y ہول سکیر آگیا اب ہم سکیر روڈ لیں گے کیونکہ بیسیکلی ہم نے سکیر روڈ ہی فائنڈ کرنا ہے تو 2x-3y ہول سکیر سکیر روڈ جب بیٹا سکیر روڈ لیا گیا تو سکیر سکیر روڈ کے ساتھ کینسل ہو گیا اور plus minus 2x-3y ہمارے پاس اس کا آنسر آگیا اس کے بعد ہم question number 1 کا third part کرتے ہیں اس میں 1 over 16x سکیر minus 1 over 12xy plus 1 over 36y سکیر ہے اب بیٹا اس میں میں completing square method apply کروں گا کیونکہ factorization method apply کرنا تھوڑا سا اس میں اس part میں مشکل ہے تو 1 over 4x whole square یہ ہم 1 over 16x سکیر کو لکھ سکتے ہیں اسی طرح 1 over 36y سکیر کو لکھا جا سکتا ہے 1 over 6y whole square اور درمیان میں minus 2 multiply 1 over 4x into 1 over 6y یعنی 2 multiply a and b 2 multiply first term and second term اب بیٹا اس کو اگر ہم solve کریں اتنے part کو تو یہ دوبارہ ہمارے پاس ہوا بس 1 over 12xy بن سکتا ہے تو یہ completing square یہاں تک ہو چکا ہے اب فارمولے میں ہم apply کرتے ہیں 1 over 4x minus 1 over 6y whole square آگیا اب بیٹا ہم نے square root calculate کرنا ہے جب square root apply کیا جائے اور ہمارے پاس answer میں plus minus 1 over 4x minus 1 over 6y یہ رقم رہ جائے گی تو اس طرح سے ہم نے completing square apply کر لیں یا factorization method apply کر لیں تو ہم نے question number one complete کرنا ہے آپ لوگوں نے exercise 6.3 اور question number one remaining part آپ لوگوں نے complete کرنے ہے اگر کوئی problem ہو کسی question کو solve کرنے میں تو مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں دوبارہ وہ solve کروا دوں THANK YOU ALLAH حافظ